السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل آج کی ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ لکڑی کا لکڑی کے بالن کا کوئلہ کیسے تیار ہوتا ہے تو ہم آئے ہیں سلمان خان صاحب کے پاس آئے ہیں جو کہ ہمیں کوئلہ تیار کرنے کی ساری ترطیب اور ترقیب بتائیں گے بورا جان یہ گولہ تقریباً ایک بٹھی ہے اس کے اندر ہم سو من لکڑ ڈالتے ہیں ایک بٹھی کے اندر یہ ویورز کیمرو مین اگر آپ کو دکھائیں انہوں نے سب سے پہلے تو خان صاحب آپ یہ بتائیں یہ جو ایک بٹھی ہے اس کے اندر کتنا کوئلہ یعنی لکڑی کا کتنا بالن آپ اس کے اندر ایڈ کرتے ہو اس کے اندر سو سے کچھ اوپر لکڑی آتی ہے سو من ایک بٹھی کے اندر اور پچیس سے تیس من کوئلہ نکلتا ہے یعنی سو من لکڑی آپ اس کے اندر ڈالتے ہو اور جب کوئلہ تیار ہو کے باہر نکلتا ہے تو وہ تیس من برا آپ اس میں سے نکالتے ہیں تو آپ یہ بتائیں خان صاحب کہ لکڑی سے کوئلہ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے جی پہلے یہی لکڑی کو کوپ کے اندر ڈالتے ہیں پھر اس کی جو دروازہ بند کر دیتے ہیں اس کے چھوٹیا چھوٹیا سراغ ہوتے اس میں وہ سارے کھول دیتے ہیں یہ جو سائیڈوں میں سراغ ہیں یہ سب کھول دیتے ہو وہ جو اوپر سے اس کو آگ لگاتے ہیں پھر یہ تقریباً ایک ہفتہ چلتا رہتا ہے یہ جو اس کا دروازہ ہے بٹھی گا یہ صرف لکڑی اندر ڈالنے کے لیے اس کے بعد کوئلہ نکالنے کے لیے استعمالتے ہیں یہ چھوٹی اموریاں ہیں یہ تقریباً ایک دن کے بعد یہ اوپر والی بند کر دیتے ہیں پھر دو تین دن کے بعد یہ میچے والی بھی ایسا ایسا بند کرتے رہتے ہیں اور نیچے والی جواب کو دکھائی دے رہے ہیں وہ آخر میں بند کر دیتے ہیں بس یہ کوئلہ تیار ہوتا ہے سات سے آٹھ دن میں تقریباً تیار ہوتا ہے سات سے آٹھ دن کے اندر کوئلہ تیار ہوتا ہے یعنی اس کا جو مین دروازہ ہے اس سے آپ لکڑی کو ان کرتے ہو کوئلے کو باہر وہاں سے نکالتے ہو اور اس بٹھی کو آگ جو ٹاپ پہ اس کا ہول ہے وہاں سے لگاتے ہو بٹھی کے اندر آگ لگانے کے بعد آپ فوراً اس کو بند کر دیتے ہو نہیں فوراً نہیں کرتے تقریباً گھنگتے دو بعد اس کا اوپر والا ڈھکن رکھ جاتے ہیں ڈھکن لگ دیتے ہو پھرین نے وہ باہر سے لکڑی لاکرنا تو اس کو دو تین دن اس کو ذرا رکھے تھا کہ تھوڑا سا خوش کو دوبارہ اس کو ہم بڑھتے ہیں پھر اوپر سے آگ لگاتے ہیں اوپر سے آگ لگاتے ہیں اوپر سے آگ لگ جاتا ہے پھر اوپر سے بند کر دیتے ہیں کتنی دیر کے بعد بند کرتے ہو آگ لگانے کے بعد آگ لگانے کے بعد تقریباً کوئی گھنٹہ دیر کے بعد بند کرتے ہیں نہیں نہیں دو ڈھائی تین ڈھائی تین گھنٹے کے بعد بند کرتے ہیں پھر آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کوئلہ تیار ہو گئے کوئلہ تو وہ نیچے ہے جب زمین کے نیچے اس کے وہ آ جاتا ہے تو ہم نے ایک ایسا چھوٹا سا دوسانگی لکڑی بنائے ان سے کھیچ لیتے ہیں اچھا ایک سراغ سے نکالے ہیں ہم موری سے نکالے ہیں بہت دکھاؤ ہمیں کہاں پہ ہے وہ سراغ اٹھ یہ خان ہے ویورز اب ہم ایسی بٹھی کے اوپر آئے ہیں جہاں پر انہوں نے چار سے پانچ دن ہو گئے ہیں اس کے اندر مال ڈالا ہوا ہے اور اس کو مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے اب یہ چیک کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ کوئلہ تیار ہوا ہے یا نہیں اس موری سے کوئلے کو کھینج لیتے ہیں یہی سراغ سے پہلے آپ یہ کچھا ہے یہ ابھی دو گھنٹے بعد اس کو پڑھ کر دیں گے تو یہ آپ نے نکال کے دیکھا تھا ابھی یہ کچھا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے انہوں نے ایک مخصوص جگہ رکھی ہوئی ہے جہاں سے یہ کھول کر دیکھتے ہیں یہ نچلی نچلی سطح کے اوپر ہے وہ اوپر ہو رہی ہے تو سانگا جواب پر لائے اس سے کھینج لیتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کوئلہ پک گیا ہے یا نہیں ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہ لکڑی جو ہے یہ لکڑی منڈی سے خرید کرتے ہو نہیں نہیں یہ ذمہ دار اسے نا کوئی وفاری لے کر آتے ہیں تو یہ کوئلہ زیادہ تر کس کس لکڑی کا آپ تیار کرتے ہو اس میں بس وہ زیادہ ٹالی اچھا زیادہ ٹالی کا ٹالی کا جو کوئلہ ہے نا وہ صحیح رہتا ہے ٹھیک ہو گیا باکہ دوسری جو ہے نا یہ کنگل وغیرہ یہ وہ یعنی اگر کسی اور قسم کی لکڑی کا کوئلہ بنانا چاہے تو بن سکتا ہے وہ بنت صاحب یہ کی کر ہے نا اس کی نگر لکڑ ہے اچھی لکڑ ہے لیکن وہ کھولہ اس کا بھر جاتا ہے سب سے اچھا جو کوئلہ ہے وہ ٹالی کا ہوتا ہے اور وہ ٹالی کا یعنی تیار کر رہے ہیں تو خان صاحب آپ یہ بتائیں اتنی محنت کے بعد آپ لکڑی خرید کرتے ہیں ان بٹھیوں کے اندر جلاتے ہیں اور پھر اس کی اوپرا وقت بھی دیتے ہو محنت بھی ہے جب آپ کوئلہ نکالتے ہو تو آپ کی روزی بن جاتی ہے یہ روزی یہ ہے کہ اس میں وہ بسر میند مزہول بچ جاتی ہے چلو ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے پھر بریز کی حلال ہے اپنے گھر میں نزدیک ہے بس ایدھر اپنا گھر ہے ایدھر ساتھ ہی اپنا کام چلا رہے ہیں اچھا خودر بسر چل رہے ہیں ماشاءاللہ تو ویورز آج کے لیے اتنے ہی مجھے دیجئے گا اجازت ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اسلام ہو لئی